بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس ہلو فرینڈز تو آج آپ دیکھو میں آپ کو شوق کرنا لگو اپنے گھر کے ایک جوڑے کا یہ آپ جوڑا دیکھو یہ آپ جو دیکھ رہے ہو یہ فی میل ہے ٹھیک ہے دوستوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس طرف یہ میل کھڑا ہے تو یہ شوق کرو آپ اب میں آپ کو پکڑ کے بھی ان کا شوق کراؤں گا ماشاءاللہ یہ جوڑا جو ہے بہت اچھے بچے اڑا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی جو بریڈ ہے آگے بہت ہی ماشاءاللہ اچھی ہے اور اسپیشلی جو کبوتر اچھے ہوتے ہیں ان میں پوائنٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ اس کبوتر کو دیکھو پھر انشاءاللہ میں جیسے آپ کو اس کو نظریک سے پکڑ کے شوق کراؤں گا تو آپ دیکھنا کہ آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کچھ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بن رہا ویڈیو کو اند تک دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مادہ ٹھیک ہے میں آپ کو کلیر شوق کراؤں یہ دیکھو یہ نر ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو پکڑ کے بھی شوق کراتا ہوں اس کو تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے میں آپ کو نرکبوتر کا شوق کرا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اچھے طریقے سے جو اس میں پوائنٹ ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنے تو میں آپ کو کبوتر کی آنکھ کا پہلے شوق کراؤں گا آپ دیکھو کہ کبوتر کی آنکھ کس طرح ہونے چاہیے تو اس کبوتر کی آنکھ کو آپ نوٹ کرو کہ باہر کو نکلے ہوئی ہے ابری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو نوٹ کرو اس کے رنگ وغیرہ بھی آپ نے نوٹ کرنے ایک ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہ ایک اچھے کبوتر کی علامت ہے جو یعنی اس میں آپ کو پوائنٹ نظر آئیں تو آپ نے اس سے نوٹ کرنی ہے یہ اس کے دوسری سیڑ کی آنکھ کا شوق کریں یہ آپ دیکھو ٹھیک ہوگیا دوستوں آنکھ میں چمک بھی ہے ماشاءاللہ رنگ وغیرہ ہی مکمل آنکھ ہوں گے اب میں آپ کو اس کے پروں کا شوق کراتا ہوں جو دم وغیرہ بھی دیکھ لو کو کبوتر کی تو یہ آپ پر دیکھو اس کے ٹھیک ہے دوستوں یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگے کہ کون سا کبوتر کس طرح کبوتر ہونا چاہیے جس سے ہمیں اچھی پرواز اور یعنی آگے ہمارے مطلب کا شوق ملے گا تو اس کبوتر کے پر مکمل نہیں ہے اس کی دسویں کلی یہاں سے کم ہے بیچ میں کبوتر پر بنا رہا ہے اپنے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو مکمل کندے کا شوق کرو یہ آپ دوسری سیڈے اس کا کندہ دیکھو تو یہ آپ اس کی دیکھو یہاں سے اس کی نوی کلی باہر ہے اس پر کو کہا جاتا ہے کمان پر ٹھیک ہے کیونکہ اوپر سے جا کے ٹرن ہونا پر کہا یہاں اوپر سے آ کے نوکیں باہر کو نکلنی ہے ٹھیک ہے یہ کمان پر ہوتا ہے یہ آپ دیکھو شوق کرو یہ ہمارا یعنی بریڈر کبوتر ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی اچھا کبوتر ٹھیک ہے یہ آپ کو نر کبوتر کا میں نے شوق کرائی ہے اب آپ اس کے پنجوں کو بھی دیکھو ٹھیک ہے یہ اس کے پنجے ہیں جس کبوتر کے کٹس جو ہیں بہت نزدیک ہوتے ہیں وہ کبوتر ایک اچھا کبوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے پنجے کا کبوتر ہونا اس طرح کبوتر کے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو اس کی انگلیوں پر یہ کٹس آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو کس طرح کی ہیں بلکل نزدیک نزدیک لگے ہمیں ٹھیک ہے یہ ہونے چاہیے اب آپ کبوتر کی ہڈی کا شوق کرو گول ہڈی کا کبوتر ہے کشتی نمہ ہڈی ٹھیک ہے یہ ہڈی دیکھو اور یہ آگے جاگے اس کے جوڑ جوڑ اس کے بلکل تنگ ہیں ٹھیک ہے تنگ اور لچکدار نرمہت ہے جوڑ میں سیادہ سخت نہیں ہے یعنی اچھی ہڈی کا کبوتر ہے یہ اب جو اس کے ساتھ کبوتری لگی ہوئی آپ کو اس کا شوق کراتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب میں نے کبوتری کو پکڑا ہے تو آپ نے کبوتری کی سب سے پہلے آنکھ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں ذرا زوم کروں گا آپ نے نوٹ کرنے آنکھ کس طرح کی ہے یہ دیکھو یہ آنکھ ہے اس کے گوتری گی یہ دیکھو بلکل ہاتھ میں ٹک نہیں رہی برا منا رہی ہے یہ دیکھو آپ آنکھ کا شوق کرو ٹھیک ہے اب آپ کو اس کی دوسری سیڈ کی آنکھ کا شوق کراتا ہوں تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنی آنکھ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ جو اوپر ہلکا سا پیازی ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے ففت رنگ کے نیچے یہ کبوتر میں ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبوتر کی پرواز کس طرح آنی آگیا ہے اور آنکھ میں ویبریشن ہونی چاہیے یہاں اگر آپ اس طرح ہاتھ رکھو تو آپ کی فنگر کو ویبریشن محسوس ہو کبوترگی ٹھیک ہے یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے اور یہ ہمارے پرانے کبوتروں میں کبوتر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ فورٹی سکس نمبر ٹھیک ہے یہ ہمارا بہت پرانا کبوتر ہے فورٹی سکس نمبر اس کے یہ آگے بچے ہیں یعنی یہ پتھی اس کبوتر کی ہے تو آپ کو میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ فورٹی سکس نمبر جوڑے کا جس بھائی نے شوق کرنا ہے وہ میرے بھائی قربان بھائی ہیں ان کا چینل ہے دوبائی پیجن کلب کے نام سے تو وہاں جا کے آپ اس جوڑے کے ماباپ کا شوق بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے لنک میں جو ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا دوبائی پیجن کلب کی اب آپ اس کے پروں کا شوق کرو تو آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ جس طرح آپ نے نرکے پر دیکھے تھے ذرا چوڑے تھے تو مادہ کے پر آپ دیکھو کہ بلکل باریک پروں میں کبوتر یہ ٹھیک ہے اور بیچ میں اس کے بھی پر کچھ کم ہے ویبریشن دیکھو اس کے پروں میں بھی کس طرح آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو دوسری سیٹ کا پر یہاں بھی آپ دیکھو کہ بلکل باریک سکر لیا ہے اور اوپر جا کے کبوتر کا پر بلکل نوکدار ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں یہ آپ دیکھو یہ تیر پر کبوتر ہے مکمل پر کا شوق کرو اب یہ ٹیل کا شوق کرو ٹھیک ہے اب آجو پنجو کی طرح بلکل ہاتھ میں نے ٹکرا کبوتر یہ آپ دیکھو اس کے پنجے میں وہی چیز ہے جو نرکے کالٹی تھی پنجوں میں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھو بن جوڑ ٹھیک ہے یہ کبوتری بھی بن جوڑ کی ہے اور ہڈی آپ اس کی بھی دیکھو فلیٹ ہڈی ہے ٹھیک ہے وہ ساڑھے تین انگل کی ہڈی ہے اس طرح لگایا جائے تو ساڑھے تین انگل کی ہڈی بنتی ہے تو یہ آپ نے اس طرح کے کبوتر یعنی آپ نے سیلیک کرنے اپنے جوڑوں کے لیے تو اس طرح کے کبوتر کے آگئے بچے بھی انشاءاللہ اچھے اور پروازی بچے ہوتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی بھی کوئی اجازت دو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ